بقر صدیق ہیں کبھی بتایا آپ نے کبھی سوچا آپ نے وہ بقر صدیق کون کبھی بلال حبشی کے بارے میں پڑھایا ہمیں تو یہ چھوڑے یہ دنیا یہ موبائل چھوڑے تو کچھ پڑھائیں اسٹاگرام پہ ایک لڑکا ایک ریل دیکھ رہا تھا وہ دیکھا نہیں آپ نے کیسے بے وقوفوں والی حرکتیں ہوتی ہیں ایک لوگوں نے ریل بنا دی اور اس پر اے سے ہونی چر رہی ہے تین گھنٹے ہو گئے یہاں بیٹھ کے دیکھے گا کتنی دیر تقیر سننی مسجد میں دیکھے گا کتنی دیر سے بیٹھا ہوں کبھی تُو نے سوچا کہ تُو نے کبھی موبائل پر غوری نہیں کیا کتنے تُو جمع ہوا ہے کیسا تُو لگا ہوا ہے اے دس دس گھنٹے تنے ریل دیکھ لیں برہنہ لڑکی آنے ہیں ترے ایمان پر کوئی فرق نہیں دیکھتے 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 اچانک اپنی سگی بہن کی تصویر گردش کرنے لگی وہ بھی اتنی ہی خراب کپڑے پہن رہی تھی جتنے یہ ریل دیکھ رہا تھا ایک دھم خص آیا ماں کے پاس موچا امی میری بہن کیس پر گنام چلا دی ہے اس نے کہا میں تو جاہی ہوں مجھے تو خبر ہی نہیں کیا ہوتا ہے اس پر گنام اندر جا کے پوچھ رو کمرے میں جا کے بولا اب وہ منع صورت انکار کی تو کوئی صورت تھی نہیں دکھا کے بولا یہ تیری ویڈیو ہے بناتی ہے وہ کام نے لگی بہن اور پھر جو رسے بولی سون تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے چھپ چھپ کے بنا پھر اصول اصول رہے گا میں تو کہتا ہوں کہ جب نماز پڑھا کرو نیک لوگو جتنے بیٹھے نیکی خالی اپنے لئے نہ کہا کرو اے دنستہ تروسلقی کہا کرو میرے مالک تو ہر شہر پر خبر دیکھتا ہے خالی مجھے نہیں میری اولاد کو بھی سیدھے آتے میرے بچوں کو بھی چلا دیں میری بیٹیوں کو بھی چلا دیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مذہب کنمٹ کروالیا میں کہتا ہوں انہوں نے اسلام سمجھے نہیں تھا اُن لڑکیوں نے ایک لڑکی غیر مسلمان کے گھر میں گئی تھی تو اس سے میری ملقات کسی نے کرے میں نے اس سے پوچھا بیٹی تھی کہ تمہارا اپنا فیصل ہے پولیس بھی تمہیں وہاں پہنچا دے گی مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں علیہ بولی میں نے کہا تم مسلمان ہو کہلی کہ تھی اب نہیں whole میں نے کہا جب تم مسلمان تھی تو تمہیں پتا تھا کہ سیدہ خатیجہ کون ہے علیہ نہیں تمہیں پتا تھا کہ امی آئشہ کون ہے میں نے تمہیں پتا تھا سیدہ فاطمہ کون ہے میں نے کہا تم کہو تو بتا دوں میں نے کہا عادت لانتا لگے گا مجھ شروع سے بچ پن سے سناؤں riers ولی تھی کہ سنائیے میں نے عادت لنتا اسے سنایا وہ بھی حضور کی بیٹی کی بات ہے سیدہ کی بات ہے تیبہ کی بات ہے تاہرہ کی بات ہے اور یہ سوچ کے سنائیں کہ میرے مالک ہو سکتا ہے میری ایک بہن بک جائے جب اللہ یہ سوچ کے جب میں نے اپنے جذبات کو اس تارے الفاظ میں میں نے پھرویا اور اس کی مالا بنا کے میں نے جب اس کے سامنے پیچ گیا اور جب وہ حضور کی بیٹی کا بسال سن رہی تھی تو وہ بھی رونے لگی اور رو کے بس سے گولی میں اب ادھر نہیں جاؤں گی جدہ میرا جانا تھا میرا خیال میں کہتا ہوں میری کسی بیٹی کو کسی میری بہن کو اگر کیسی کوئی بات ہو تو میری اس سے گزارش ہے ایک بار حضور کی بیٹی کو ضرور پڑھ لے اور ایک بار اب جا تو رہی ہے اسلام چھڑھ کے تو ایک بار دو رکر تمام ضرور پڑھ لے تو سجدے میں رکھ کے کہہ دے اللہ مجھے بچا لے انہیں یہ کلیم جو کرتے ہیں اتنی لڑکیاں میرا دعویٰ ہے کہ جسے اسلام سمجھا گیا جان دے دیتی ہے مگر ایمان نہیں دے دیتی اس کی بڑی مثال فرسطین ہیں اور ایسا فرسطین جیسا نہ سنا نہ دیکھا گیا سات ہزار بچے وہ شہید ہوئے ہیں جن کی عمر دس سال سے کم میں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہیں تو کسی کا ہاتھ آجاتا ہے تم بھی تو بچے والے ہو بچے والیاں بیٹھیں ہیں بچے والے بیٹھو تمہارے بیٹے گستو ہی لگے تم کو درد ہونے لگتا ہے ذرا سا ہاتھ گڑ جائے درد ہونے لگتا ہے ان ماں کے کلے جس پوچھو اس باپ سے پوچھو اس ماں سے پوچھو جو اپنے بیٹے کا ہاتھ میں جنازہ لیے پڑا ہے پڑی ہے بیٹھی ہے اور اس کا بیٹھائی شوہر کا جنازہ بھی قریب میں پڑا ہے مگر وہ کہہ رہی الحمدللہ بالعالمین میں تو ان بیٹیوں پر قربان چلا جاؤں ایک ایک بریٹ پر تین تین بچے ہیں ہمارے بچے جس زمانے میں چوکلیٹ پیٹ بھر بھر کی کھاتے ہیں اب غازہ پٹی کے بچوں کو کھانا میں اثر نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کی طرف دیکھتے ہیں ان کو کسی کا کوئی درد نہیں ہے پوری دنیا اس پر خاموش ہے میرے جسے بغیرد بھی بلکل خاموش ہیں چونکہ ان سے کسی کو کیا تعلق مگر میرے نبی کو تکلیف ہے میرے سرکار کو تکلیف ہے میرے حضور نے فرمایا